پی ٹی آئی کی کل اعتجاز کی کال پنجاب بھر میں دو دن کے لیے دفعہ اکسو چوالیس نافذ پنجاب میں ہر قسم کی اعتجاز جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پبندی آئے پبندی کا اطلاق اٹھارہ اکتوبر سے انیس اکتوبر تک ہوگا مہکمہ داخلہ نے دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق دفعہ اکسو چوالیس کے نفاظ کا فیصلہ امن و امان کے قیام انسانی جانوں اور املاق کے تحفظ کے لیے کیا گیا نیجی کالیج کیمپس کے واقعے بارے کوئی ثبوت ہے تو لائیں ایکشن لیں گے جو بھی اس واقعے میں ملوث ہوگا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ابھی تک اس کیمپس کے بارے میں کوئی بات یا حقیقت سامنے نہیں آئی سی سی پیو بلا سدھی کمیانہ کی پریس کانفرنس کہا کہ پور امن احتجاج کرنے پر پبندی نہیں املاق کو نقصان پہنچانا غلط ہے آلہ سطح کی بنائی گئی حکومتی کمیٹی نے بھی اس کو بے بنیاد کرا دیا امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا وائلنس کرنے والے کچھ طالب علموں کو موقع پر وارنگ دے کر چھوڑ دیا احتجاج سے ہمارے ادارے اور ملک کو نقصان ہوا تحقیقاتی اداروں نے شفاف انکوائری کی ہمارے خلاف ایک پروپوگینڈا کیا گیا پرنسپل کالج پنجاب کالج گلز کیمپس ٹین کی طالبات کے ہمراہ پریس کانفرنس طالبہ ایمان یوسف نے کہا کہ بغیر تحقیق ویڈیو اپلوڈ کرنے پر شنمندہ ہوں اپنی مرضی سے اس پریس کانفرنس پر بیٹھی ہوں وزیرحالہ پنجاب مریم نواز کا طلبہ کے لیے آہم اقدام پنجاب میں 130 روپے کے ہونہار سکولرشپ کی ریجسٹیشن شروع جامعات میں انفرمیشن ڈیسکائن پچاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے طلبہ سکولرشپ حاصل کر سکیں گے انڈر گریجوئیڈ ڈگری پروگرام کے تحت چار سے پانچ سال تک سکولرشپ مہایا کی جائے گی اور ملک میں سیاستی استقام آئے گا تو ملک معیشی طور پر ترقی کرے گا آئینی ترمیم کے حوالے سے کافی حد تک اتفاق کے رائے ہو چکا بطور اتحادی پوری کوشش ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے ملکی حالات کسی بھی انتشار کا مطمل نہیں ہو سکتے گوئرنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے سینئے صحافیوں کی جائے رسمی ملاقات موسیقی